اوووووہ تالیب ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چار بیٹوں میں سے ایک کو کل عیمان کہا جاتا ہے چار جزیں ابو طالب کے جن میں سے ایک کو کل عیمان کہا جاتا ہے اور ابو طالب کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا یہ دیکھتے ہیں جس کا ایک جوز کل لئی ماں ہو تو پھر ابو لی مان ابو طالب ہے بچوں کی تربیت کون کرتا ہے ان کے والدین والدین نہ رہے تو ان کے جو بھی عزیز و کارب اور اولیاء ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جیسا وہ سکھاتے ہیں ویسا چاہ سیکھ کر پرفارن کرتا ہے اپنے زندگی میں رسول پاک کی پرفارمنس کو جو انہوں نے دنیا میں عمل کی اس کو اسوہ حسنہ کس نے سکھائی تربیت جیس کی کیا کہلائی او اسوہ حسنہ رب کا احسان ابو طالب ہے جیس نے احمد کے جیس نے احمد کو پڑھائی کلمیں تربیت جیس نے احمد پڑھائی جو بھی پڑھائی کلمیں پڑھائی تو تھے قربان ہوتا ہے تو اسی باپ کی کل ایمان بیٹے کا ذکر مصول پاک کی حدیث ہے زین المجال سب ذکر حقی علی ابن آبی طالب اپنی محفلوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے مزیر کیا کرو سجایا کرو ذکر حیدر عبادت کا مزا ملتا ہے غیر کے ذکر سے ملا تجھے کیا ملتا ہے تو اس لیے ہمارے ذکر ہماری زبان میں ورد زبان یہی چیز ہونی چاہیے ذکر حیدر میں عبادت کا مزا ملتا ہے غیر کے ذکر سے ملا تجھے کیا ملتا ہے اور ناسحہ تجھ سے مجھے ایک ہی کرنا ہے سوال جس کو حیدر نہیں ملتے کیا خدا خدا ملتا ہے ناسحہ تجھ سے مجھے ایک ہی کرنا ہے سوال جس کو حیدر نہیں ملتے کیا خدا ملتا ہے اور نعرہ حیدری لگتا نہیں یوں ہی سافر ایسے نہیں لگتے یہ نعرے جو آپ کی حدیث رسول ہے لا يحبوکا علی من بھی ولادت ہی تہر تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت تحارت کے باعث ہوں تو نعرہ حیدری لگتا نہیں ہوئی اس سے ماؤں کی تہارت کا پتہ دیتا ہے اس سے ماؤں کی تہارت کا پتہ دیتا ہے باتیں اور ذکر کم نہیں ہوتا چاہے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے درخ کلم ہو کر ذکر بحمد و عالم بحمد لکھنے لگیں ذکر کم نہیں ہوتا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے ورہا فارعال قرآن ذکر آئے جس کا ذکر اللہ بلان کرے ذکر کو ہم کیسے بلان کر سکتے ہیں لیکن خدا عبادت نہیں کرتا ہم عبادت کرتے ہیں ہم نماز پڑھ اللہ نہیں پڑھتا لیکن ایک عبادت ہے موسیقی